میری کوشش تھی کہ آج میں پیش ہو کے آہ آہ آنرابل کورٹ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھ سکوں جو آہ جس سے میں وابستہ رہا ہوں آہ لسپیلا سے تعلق ہے اور آہ ہب میں ایز ای کانسلر بھی الیکٹ ہوا تھا پھر ہب کا ٹاؤن کمیٹی چیمین بھی میں منتخب ہوا آہ دو دفعہ وہاں کا زلعی نازم بھی رہا آہ ڈسٹرے کا پھر اسی سے ہب سے نومنیشن کر کے ایمینے بھی رہا پھر ایم پی کے سیٹ پر الیکشن بھی لڑا جہاں سے میں نے اپنے مقابل حریف کے انہوں نے اگر پچیس ہزار ووٹ لیے تو میں نے اکیس ہزار لیے کہنے کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی میرا انٹریسٹ ہب سے نہیں ہے ہب کے لوگوں سے نہیں ہے تو جہاں اکیس ہزار لوگ وہاں مجھے ووٹ کر رہے ہیں تو لا مالا میں کوئی ذہن میں بات رکھ کے آگے کی طرف چیزوں کو لے جا رہا ہوں اونوبل کورٹ نے کہا کہ ہمیں ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی پھر فارملی وہ الاؤ کریں گے کہ میں اپنے کمنٹس دے سکوں تو انشاءاللہ وہ ہم جمع کرا رہے ہیں اور جب مجھے موقع دیں گے تو یہ سارا موقع میں ان کے سامنے پیش کروں گا اعتراض دیکھیں نہ ظلے پہ ہے نہ کسی اور چیز پہ ہے اعتراض طریقے کار پہ ہے طریقے کار اگر ٹھیک ہوتا تو شاید آج اعتراض بھی نہ ہوتا تاجب کی بات ہے کہ ایک ایسا ظلہ بنا رہے ہیں جو ایجنڈا کا حصہ بھی نہ ہو کیابنٹ کے اور ایک کاغذ کو صرف رکھ دیا جاتا ہے اور ڈسٹک اپروف کر دیا جاتا ہے جو کہ پہلا کیابنٹ کا فیصلہ تھا جب اس پہ ہم نے اعتراضات اٹھائے کہ جی یہ کیسا ہے یعنی کہ ہم چونکہ میں بھی چیف منسٹر رہا ہوں تو جب تک آپ کا کوئی ایجنڈا اپروف نہیں ہوتا یا ٹیبل نہیں ہوتا یا اس کا ورکنگ پیپر ٹیبل نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کی چیزیں نہیں لاسکتے کیابنٹ میں تو دوسرے کیابنٹ میں اس کے لیے تھوڑا سا کام کیا گیا بڑی جلد بازی میں اور فوراں ایک ورکنگ پیپر ترتیب کر کے دی گئی کہ یہ سمپل بائی فرکیشن ہوا دیکھیں یہاں صرف زلہ بنانے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کے لینڈ رائٹس ہیں یہاں پہ لوگوں کے ایکنومک رائٹس ہیں یہاں پہ لوگوں کے کو اگزسٹنس کے بہت بڑے مسائل ہیں مجھے تاجب ایسا ہے اس بات پہ ہو رہی ہے کہ حکومت بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی اندر آپ اگر ایک موزہ بنانے جائیں یونین کاؤنسل بنانے جائیں ٹاؤن کمیٹی بنانے جائیں تو اس کا بھی طریقے کار پتا ہے لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں زلہ بننے جارہا ہے بدقسمتی سے بلوچستان میں زلہ کوئی بھی بنا سکتا ہے اور زلے اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا قدوس بیزنجو صاحب جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھ سے جلد بازی میں یہ فیصلہ ہو گیا مجھے کنسنسس ڈیولپ کرنی چاہیئے تھی اور پھر یہ فیصلہ ہوتا جب چیف ایگزیکیٹیو آف دی پروونس جو کابینہ کے اندر خود چیزوں کا اپروف کرتا ہے جب وہ بذاتے خود الیکٹرونک میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس سے جلوازی ہوئی تو میرے خال اس کو ویٹش تو ابھی دینا چاہیے اور میں ایکسپیٹ کروں گا ہائی کورٹ سے کہ اس کو ویٹش دیں جس طرح پشین پہ ایک کمیٹی بنائی گئی لہٰذا اس ایشو پہ بھی ایک کمیٹی بنائی جائے ایس ایم بی آر سے پورا ڈیٹا لیا جائے دیکھیں یہ تقسیم اتنا آسان نہیں ہے آج وہاں لینڈ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے آج وہاں پہ نوکریاں آ رہی ہیں آج وہاں پہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن ایکٹ کے تحت جو سب سے تاجب والی بات ہے جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے اور جب کانسٹیونسی کی ڈی لیمٹیشنز اناؤنس ہوتی ہیں تب آپ نئے جیورس ڈکشنز کریٹ نہیں کر سکتے تو آج انہوں نے مثال ایک نیا زلہ کریٹ کیا ہے تو جون میں جب یہ شیڈیول اناؤنس ہوتا تو لوگوں نے فارمز برے ہیں نومنیشنز اپنی بری ہیں ان کو ابھی صرف سمبل ایلوٹ ہونا ہے تو آج جب آپ نے زلہ بنا دیا تو وہ سارا پروسس کہاں جائے گا کیا اسی پروسس پہ پھر سے الیکشن ہوں گے کیا الیکشن کمیشن پھر سے ڈی نوٹفائی کرے گا اور پھر سے نومنیشنز لوگ فیل کریں گے ایک نئے زلے کے لیے ڈی سی کا دیکھیں بیٹھنا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ڈی سی اگر ایک ایسے جوریز ڈیشن میں جا کے بیٹھ رہا ہے جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرا فیٹ کیا ہے یعنی کہ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے کل کو اگر یہ ڈیسیجن آ جاتا ہے کہ یہ نل ان وائڈ ہے یا یہ غلط طریقے کار ہوا اور ڈی نوٹفائی ہو جائے تو وہ ڈی سی اور سارا پروسیس کو ہم کیا کر رہے ہیں تو لامالا آج وہ ڈی سی اگر جائے گا تو وہ اپنی جوریز ڈکشن کو قائم کرنے کے لیے کوئی کام تو کرے گا اب وہ کہاں سے کرے گا وہ اکیل آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا ہے اب ریونیو ڈیپارٹمنٹ اس ڈی سی کی سنیں یا موجودہ ڈی سی کی بات سنیں تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں اور ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں ہائی کورٹ سے کہ اس پہ کمیٹی بنائی جائے اور جتنی بھی کمزوری ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جائے اور ساتھ میں میں ایکسپیکٹ کروں گا چونکہ سوو موٹو ایکشن سپریم کورٹ کے جیوریز ڈکشن میں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان بلوچستان کے نیو عزلہ بنانے کے میکنزم پہ گورنٹ کو اگر یہ ڈیریکشن جایا جائے کہ وہ لیگل لیجسلیشن اس پہ کیوں نہیں کر رہی آج اب پنجاب یا سندھ یا کے پی میں چلے جائیں وہاں نئے زلے اس طرح نہیں بنتے وہاں باقیدہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں بجٹنگ یہ سارا اپنا ایک پروپوزل بناتے ہیں پھر جا کے زلہ بنتا ہے ہمارے یہاں بڑا آسانی سے ایک نقشے پہ ہم ایک لائن لگا دیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ادھر ہوں کہ انشاءاللہ چیف جسٹس بلوچستان جب انشاءاللہ موقع دیں گے میں اپنے سارے موقع کے ان کے سامنے رکھوں گا نہیں جی میں نے اس زلسلے میں ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی چونکہ اب یہ پروسس نہ صرف کابینہ سے منظور ہوا پھر گورنر بلوچستان نے اس کا ایک نوٹفیکیشن بھی گیزیٹر کے ثرو میں ارخل نکالا ہے اس کے ابھی دو طریقے ہیں یا تو ہنربل کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا یا کابینہ جو ہے بلوچستان کی اگر وہ چاہے تو وہ اس کو ایجنڈا رکھ کے ڈی نوٹفائی کر سکتی ہے یہ پھر کابینہ کا ایک فیصلہ ہوگا اگر وہ کرنا چاہے